تو کیا آپ بھی یہ ٹرینڈرنگ ریل بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بنانا نہیں آتا تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آخر آپ یہ ریل ایک منٹ کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ہماری چینل پر نا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا آپ کو کرنا بچہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اندر تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ ہر ایک سٹیپ بہ آسانی یوز کر سکیں تو چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موائل کے پلی سٹور یا ایپل سٹور پہ جا کے ایک کیپ کٹ کو انسٹرول کر لینا کیپ کٹ کو انسٹرول کرنے کے بعد آپ کو کیپ کٹ کو آن کرنے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیو پروجیکٹ کا ایک آپشن ادر آرہا ہوگا آپ کو سمپلی اس آپشن پہ کلک کر لینا اس آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ جس بھی پکچر کی ریلی بنانا چاہتے ہیں آپ کو سمپلی اس پکچر کو یہاں پہ سلیکٹ کر لینا پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو پکچر پہ کلک کرنے اور اس کی لیندھ کو تھوڑا لمبا کر کے کم سے کم ایٹ سیکنڈ تک آپ کو اس کو سلیکٹ کر لینا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے ایک آپشن ادر آرہا ہوگا ایفیکٹس آپ کو اس option پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو body effects کا جو option نظر آرہا ہے آپ کو اس پہ کلک کر لینا اس کے بعد آپ کو اگر ایک option نظر آرہا ہوگا stroke تو آپ کو simply stroke کے option پہ بھی کلک کر لینا یہاں پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ نظر آئے گا streamer stroke کا آپ کو اس option کو select کر لینا اس کو select کرنے کے بعد آپ کو اس کو ویڈیو کے تھوڑے آگے سے لے کے جانے اور آپ دیکھ سکتا ہے آپ کی ویڈیو کتنی اچھی لگ رہی ہے ترشیاں اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو دوبج کرلی نہ اب کو اِسا ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور نیچے کاپی کا اپشن حدر آ رہا ہوگا آپ کو سماپی کے اپشن پہ کلک کرلی نہ اور اس کے بعد اسوہ ڈرینگ کر کے پچھلے اپکے کے آگے سلیکٹ کرلی نہ یہ ایٹڈیسٹ کرنے کے بعد اب آتا ہے زوم آئیدiz تو آپ کو ویڈیو میں زوم آئید ڈالنا ہے تو آپ کو پھر افیٹ اپس پہ کلک کرنا ہوگا ایفیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو ایفیکس کا اپشن ادھرائے گا آپ کو اس پر جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو آگے لینس کا اپشن ادھرائے گا آپ کو اس لینس کے اپشن پہ کلک کر لینا اور تھوڑا سنیم چہے درائگ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ادھرائے گا زوم لینس تو آپ کو سمپلی اس پہ کلک کر دینا لیکن یہ اب بہت زیادہ ہے تو آپ کو سب سے پہلی ایڈجسٹ کا اپشن ہزار ہے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اس کی رینج کو سکس یا سیون یا ایٹ تک لے کے سیٹ کر لینا اس کے بعد اس کی سپیٹ کو بلکل زیرو پر کرلا کہ آپ آپ کو اس کو ڈریک کر کے ویڈیو کا جو پہلا پارٹ ہے وہاں تک سلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو زوم ہو رہی ہے اور جیسے ہی وہ نیکس ایک شروع ہوگا تو آپ کی ویڈیو زوم آؤٹ بھی ہو جائے گی اب ویڈیو کا اگلا پارٹ آتا ہے سٹیکر جو کہ یہاں پہ کچھ لکھنے سے ویڈیو بہت اچھی لگے گی تو آپ کو سمپلی نیچے ایک اپشن نظر آرگا سٹیکر آپ کو اس اپشن پہ کلک کر لینا اور تھوڑا ساگر ڈریک کرنے کے بعد آپ کو ٹیل آئیکن جو نظر آئے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور نیچے ڈریک کرتے جانے اس پہ نیچے ڈریک کرنے کے بعد آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا پہ کول بھائے کا تو آپ کو سمپلی اس اپشن پہ بھی کلک کر لینا ہے اس کو کم سے کم دو دفعہ آپ کو سلیک کر لینا ہے اور ایک دفعہ بوٹم ریپ کورنر اور ایک رائٹ ٹاپ کورنر پہ آپ کو اس کو ٹریک کر کے ایجسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو ویڈیو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ حصہ وہاں پہ آپ کو انگلیوں کی مدد سے اس کو ایجسٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ اپنی میرد کا کوئی بھی سٹیکر یوز کر سکتے ہیں یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر لائک کومنٹ چیئر کارٹ ٹریکر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس سے آپ کی ویڈیو بہتر لک دیتی ہے اور لاس میں آتا ہے ویڈیو کا سب سے مین اور سب سے ضروری حصہ میوزک آپ کو میوزک ایڈ کرنا ضروری ہے اس کے بینا ریل بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو آپ کو سمپلی نیچے ایڈ آڈیو کا اپشن اضرار ہوگا آپ کو اس پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے ایکسٹرکٹر کا اپشن اضرار ہوگا آپ کو ایکسٹرکٹر کے اپشن پہ بھی کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جو بھی میوزک ڈالنا چاہے ہیں آپ کو سمپلی وہ میوزک ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی گیلیری میں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو اس میوزک کو سلیک کر لینا ہے اس کو سلیک کرنے کے بعد آپ کو میوزک کو اپنی ویڈیو میں ایڈجسٹ کر لینا ہے اور باقی ایفیکٹس کو بھی میوزک کے حساب سے ایڈجسٹ کر لینا ہے اور لاسٹ میں بھی میوزک جہاں پہ آپ کا کٹ ہو رہا گا آپ کو سمپلی اس کو وہاں پہ کٹ کر لینا ہے اور جو میوزک کے ایکسٹرا پارٹ ہے آپ کو سمپلی اس کو ڈیلیٹ کر دینا اس کے بعد آپ کو اس کی ایکسپیکٹ ریشو سیلیکٹ کرنی ہے اس کی ایکسپیکٹ ریشو آپ کو نائن ریشو سکسٹین رکھنی پڑے گی تاکہ آپ اس کو یوٹیوب شورٹس یا فریلز کے طور پر اپلوڈ کر سکیں تو اس کے لیے آپ کو سمپلی نیچے ایک اپشن ازارار ہوگا ریشو آپ کو سمپلی اس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ٹک 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 اپشن ازارار ہوگا نائن ریشو سکسٹین آپ کو اس پر بھی کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو کے فرس پارٹ ہوں گے جو کی مدد سے زوم کر کے ایڈجسٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ اس سیم یہی چیز کرنی ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو اوپر ایرو کا اپشن ازارار ہوگا آپ کو سمپلی اس ایرو کے اپشن پر کلک کرنے اور یہاں پہ اس کا فریم ریٹ اور ایچ ٹی آر کو فلس پر سیٹ کر کے آپ کو ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو کٹنڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا اور اگر آپ ہمار چینل پر نہیں ہے تو آپ بے نوٹفکیشن کو ضرور سے پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر ریل ایڈیٹنگ ویڈیو کی نوٹسکیشن سب سے پہلے ملتی رہے اور اگر آپ کسی بھی طرح کی ایڈیٹنگ سیکھنا چاہے تو آپ کو بس کمنٹ کر دینا ہے میں آپ کو اس پر ویڈیو بنا کے دے دوں تو تکر دیجئے گا میں آپ کو دیکھنے گا میں آپ کو دیکھنے گا میں آپ کو دیکھنے گا بے بے